ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں بہت وائرل ہوتا ہے جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو بہت شور اٹھتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے بھئی آپ نے اتنا مہگا جانور لے لیا دو لاکھ کا آپ نے بیل لے لیا تین لاکھ کا لے لیا تو اس سے تو بہتر تھا آپ تھوڑے سے پیسوں کا ایک جانور لے کر قربانی کر دے اور غریبوں کو پیسے دیتے کتنی بچیوں کی شادیوں ہو سکتے تھے کتنے فلاحی کام ہو سکتے تھے کتنے نیکی کے کام ہو سکتے تھے تو میں ارز کروں گا ایسے لوگ کبھی یہ نہیں کہیں گے بھئی دھائی لاکھ کی ڈیوائس آپ نے لے لی ڈیر لاکھ کا موبائل آپ نے لے لیا تو یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیاں یہاں سڑکوں پر فراتے بھرتے ہوئی جا رہی ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے ایر اتنی میں کی گاڑی لے کر تم نے کیا کرنا ہے پچاس لاکھ میں بھی یہی سہولتیں مل رہی ہیں تو تم نے بڑے برینڈ کی گاڑی باہر سے امپورٹ کی اور دو دو کروڑ تم نے اس پر ٹیکس دیا اس کی کیا ضرورت ہے یہی پیسہ غریبوں پر بھی خرچ ہو سکتا لیکن ایسا نہیں کہا جاتا مہنگے ترین موبائل خریدے جاتے ہیں پاکستان بہت بڑی منڈی بن گیا مہنگے موبائلوں کی اس پر کوئی یہ نہیں کہے گا فضول خرچی ہے جب اللہ کے رستے میں مال خرچ ہوگا تو فضول خرچی یاد آتی ہے تو کیا اللہ کے رستے پر خرچ کرنا ہی فضول خرچی ہے نہیں یہی تو صحیح خرچ ہے جو تم نے اپنی یاشیوں کے لیے خرچ کیا اپنی آسانی کے لیے خرچ کیا وہ تو خرچ ہو گیا اور جو اللہ کے رستے میں خرچ کیا یہ تو تم نے سیف کر لیا یہ تو محفوظ کر لیا ام الممنین سیدہ شاستی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں بکری تحفہ میں آئی حضور کی بارگاہ میں گفٹ آیا بکری کا تو آپ نے کیا کیا شانے کا گوشت حضور کو پسند تھا دستی کا گوشت وہ تھوڑا سا رکھ لیا باقی سارا بانٹ دیا تو نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم گھر تشریف لائے تو ام الممنین نے ارز کی میں نے صرف یہ شانے کا گوشت بچایا ہے باقی سارا میں نے خرچ کر دیا فرمایا وہ جو تُو نے خرج کیا ہے نا وہ سارا تُو نے بچا لیا ہے تو جو راہِ خدا میں خرج کیا جاتا ہے وہ زائے نہیں ہوتا وہ تو محفوظ ہو جاتا ہے اس میں تو دس گناہ یا ستر گناہ یا سو بنا ذالک فضل اللہ یعطیہ مئی شاہ اللہ جتنا چاہے اس کا عجر بڑھا دیتا ہے تو وہ زائے نہیں ہوتا اللہ کی رسے میں جو خرچ ہو وہ زائے نہیں ہوتا اب یہ کہنا کہ آپ مہگے جانور کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بالکل فضول خرچی نہیں ہے حضرت امام احمد بن حبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے عالی ہو آپ کو یہ تو نظر آگیا پانچ لاکھ خرچ کر دیا ایک بیل پر آپ یہ بھی تو دیکھیں اس انڈسٹری پر کتنے غریبوں کا روزگار وابستہ ہے ایک بڑی عید کے لیے کسان پورا سال محنت کرتا ہے اور ہمارے ہاں ایسے بہت سارے کیمپس ہیں بہت سارے ایسے فارم ہیں جہاں پر پورا سال محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک عید قربان پہ امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے جانور کے بدلے میں تو یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے اس میں تو ملک کے غریبوں کا نفع ہو رہا ہے کسانوں کا نفع ہو رہا ہے ہمارے دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا نفع ہو رہا ہے ان کو چارہ سستہ مل جاتا ہے آپ اتنے چارے میں اپنے شہر میں جانور رکھ کر نہیں پال سکتے اور اتنی قیمت پر نہیں آپ خرید سکتے آپ کو یہ مہگا جانور بھی سستہ مل رہا ہے کیونکہ ان کا چارہ سستے والا ہے تو یہ اس میں یہ کہنا یا اس طرح کی منطق پیش کرنا کہ شاید اگر ہم کسی اور کام میں خرچ کرنے تو بہتر یہ غلط ہے ہمارے لیے سب سے سب سے یقین والی بات سب سے مضبوط بات اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے بس مسلمان کا کام کیا ہے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کا حکم آگیا سر جھکا دینا بکل کے گوڑے نہیں دوڑائیں گے نبی کریم علیہ السلام کا حکم آگیا تو سر جھکا دینا تو حضور نے کہا فرمایا سب سے افضل قربانی کس کی ہے اس جانور کی جو قیمت میں عالی ہے اور جو فربا ہے صحت مند ہے تو ایک تو قربانی جس پر واجب ہے اس کو کرنی ہے اب پھر استطاعت کے اعتبار سے افضل کی تلاش میں نکلیں گے جتنی استطاعت ہے جتنی گنجائش ہے تلاش کرنی چاہیے